بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حلیٰ مصفیر پروگیام کوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج تین پروری ہے بیس جمادیس ثانی ہے اور خود کروز ہے پردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پرمید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں تکے بھی ہوں گے صدقہ میں محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے خیر وافی سنگید ناسین آج بیس جمادیس ثانی ہے یومِ بلادتِ باسعادت جنابِ فاطم عزارہ سلام اللہ علیہ امام محمد و محمدات مسلم و مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ روحی وآلہ محمد قیدا کی بارگاہ میں آج کے دن کی تبریق اور تہنیت ارس کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ دعا گو بھی رہیں گے کہ پوری دنیا میں آپ چہاکتے بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے خیر وافی سے ہوں گے ناظرین آج کا پروگیام ہمارے روائنٹی فارمٹ سے ہٹ کے ہوگا آج ہم شہزادی کی عزیب و شان شخصیت کے اوپر مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف پہلوں سے اس کے بار بات کریں گے کیا کچھ مورقین نے مہدیسین نے آپ کی وعظمت شخصیت کے مطالق قلم بن کیا ہے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اللہ ہم سید نجمع الحسن بن قلصہ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے آج کے دن کی مبارک بات پیش کریں گے خوش آمدین کی آپ کی خدمت نبی سلام علیکم اور بیوی کی ولادت کی مناسبت سے تمام تر اہل اسلام کو بالخصوص اور باقی امت کے دیگر تمام تر افراد کو مدیعہ تبلیغ و تہنیت عرض کرتے ہیں جزا کرلہ جزا کرلہ تھوڑی سی قبلات تبیدی گفتب ہو جائے تاکہ پروگرام کو باقیت تک کھولا جا سکے اس کے مختلف گوشنوں کی جاندیت مختلف جہتوں سے موضوع محص بنائیں آپ نے آج کے موضوع کو بیوی کے اجمالی تھوڑا سا تعرف پیش کر دیں آپ کا خاندانی پس منظر آپ کا پیکگراؤنڈ کیونکہ عموماً ٹی وی پہ مختلف قسم کے مختلف نظریہ کے لوگ مختلف مذہب و ملت کے لوگ جو ہے وہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اجمالی ارخواہ کا ذرا پیش ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و السلام ہوں اس ذات پر جس کو ظاہرہ کہتے ہیں جس کا نور جو ہے وہ اس کائنات کے اندر بہت ہی واضح ہے سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات بابرکت اسی ہے جو نہ فقط مسلمانوں کے ہاں بلکہ دیگر ادیان و مقاتب کے ہاں بھی قابل احترام ہے اور جیسے آپ نے سوال فرمایا ہے کہ سیدہ کی کا خاندانی بیک گرونڈ تو واقعا بہت ہی نورانی ہے بہت ہی پاکیزہ ہے اسمت و طہارت کے ماحول میں سیدہ جو ہے انہوں نے آنکھ کھولی خاندانی مرسانین صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ جیسی ہستی جہاں والد ہوں جناب خدیجہ کبرہ صلوات اللہ وہ ہستی جس کے جس خاتون کے بارے میں جناب سیدہ کو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث میں بطن امت ویائتن لیل امامہ ویائن لیل امامہ کہ اے بیٹی فاطمہ آپ کی والدہ کا جو بطن ہے وہ امامت کا ظرف ہے تو یہ وہ ہستی جنی جس کو صدیقہ کبرہ کی والدہ کہتے ہیں تو جہاں جناب خدیجہ جیسی والدہ ہو نبی اکرم جیسے والد موجود ہوں اور اس کے بعد جو آپ کی نسل پاک سے جو ہستیاں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں اسی طرح آپ کے انسر آپ کے شوہر جنہیں مولا کائنات کہتے ہیں اور حقیقت میں بھی وہ مولا کائنات ہیں تو یہ نہیں سراسر دانی ماہود ہے ایک نورانی ماہول میں میں ارز کروں کہ ولادت کے حوالے سے ایک اور بات بڑی اہم ہے مزید بھی تفصیل ارز کریں گے آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا نور پاک جو ہے وہ ہم زیارات میں یہ پڑھتے ہیں کنت نوراً فلسلا بشامخہ فلعرحام تحر یہ نور نقیقت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ نے عطا فرمائی اور یہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے حضرت عبد المطلب صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آگے دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک حضرت عبداللہ علیہ السلام اور ایک نبی اکرم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام اور آپ کے چچا حضرت عبداللہ علیہ السلام تو یہ پاکیزہ دور ہے اللہ نے پاکیزہ صلبوں میں پاکیزہ رحموں میں جہاں یہاں تک چلتا یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ ایسے گھر میں تشریف لائیں دوسرا جو پہلو ہے وہ بہت ہی اہم ہے مطلب ہے وہ پہلو قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کی ہستی کو قرآن جیسی باعظمت کتاب اور کلام عطا فرمایا نزول قرآن کے حوالے سے ظاہرہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مختلف صورتوں مختلف آیات کی شکل میں اس عالم قرب سے عالم لدن سے مختلف مرحلوں میں یہ نازل ہوتے ہوتے حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ اس نورانی کلام کو اس کائنات کی اس نورانی حقیقت کو کائنات کے نورانی رسول کی طرف لے کے آتے رہے یعنی نزول قرآن جو ہے عالم بالا سے زمین کی طرف پیامبر اکرم پیامبر اقدس پیامبر اطحر کے قلب منور پر نازل ہوا تو لیکن اور اسی طرح دوسرے پہلو یہ ہے جیسے میں نے ارس کیا خود ان ہستیوں کا نور جو ہے اگرچہ دلائل کے ساتھ اور ہمارے عقیدے میں یہ بات ثابت ہے کہ اصل حقیقت حقیقت محمدیہ ہے اصل نور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ نور نور ہی کرتا ہیں یہ ساری ہستیاں بیوی فاطمہ حضور نور کا پرتو ہیں امیر المعملین حضور کے نور کا پرتو ہیں امام حسن مشتل سرکار دو عالم کے نور کا پرتو ہیں تا حضرت مہدی صلوات تو اصل میں یہ ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف اسلاح وہ ارہام پاکیزوں میں منتقل ہوتا رہا لیکن یہاں تک جناب فاطمہ کا تعلق ہے فاطمہ کی ولادت اور اس دنیا میں آنا جو ہے بالکل اس کائنات میں مختلف ہے یعنی یہ روایات میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ جناب زہرہ کا نور ایسا نہیں منتقل ہوا بلکہ حضور کوئی شب مہراج جانا جانے کا جو نور وہ بہشت سے کمبر لے کر آئے اس سیب کی شکل میں جس کو آدھا خود تناول فرمایا اور آدھا بی بی خدیجہ نے تناول فرمایا اور اس کی بھی ایک عجیب عجیب صورتحال ہے یہ کوسر کا نور ڈائریکٹ آیا ہے اس میں کیا حقیقت ہے کیا اہمیت ہے اس پہ تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں حدیث اور روایات کی صورت میں تو لہٰذا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَا كَالْقَوْفَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ فَسَلِّ لِرَبِّكَ اپنے فروردگار کی عبادت کر کیا پیامبر زندگی میں عبادت نہیں کی نبی کی عبادت تو کائنات میں مثال ہے حضور کی عبادت انبیاء کے لئے عصوہ ہے سرکار دو عالم کی عبادت کا تو حال یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المظم لقم اللہ 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 قدیل تو یہ اثر کے عطا کرنے کے ساتھ اس پر مزید بھی میں کچھ مطالعہ برس کروں گا یہ فصل لے جناب خدیجہ سے فرمایا خدیجہ چالیس دن ملاقات نہیں ہوگی تو اللہ نے فرمایا ہے اس نور کے منتقل ہونے کے لئے چالیس دن میں بھی عبادت کروں گا آپ بھی عبادت کریں اللہ اللہ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جس کی عبادت تو کائنات میں واقع اس عبادت کی تاریخ کائنات کرے تو یہ نور خاص کا اس کا مطلب ہے خاص کوئی عبادت کی ضرورت تھی تو جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کے نور کا اس انداز سے انتقال اس عالم سے اس عالم کی طرف ڈائریکٹ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو یعنی بہارحال انسانی عقل تو نہیں پہنچ سکتی اس حقیقت کو کہ پروردگار نے اس نور کے انتقال میں اپنے نبی سے فرمایا فَسَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کی عبادت کا تو یہ کوئی خاص عبادت کا بیبی کی ولادت ایسے نورانی ماحول میں نورانی کیا کہتے ہیں سلسلے کے ساتھ اس عالم کے اندر آپ کے نور کہانا واقعی یہ محفو کے عقل بشر ہے بے شک عقل یعنی بشر انسانی عقل اس کو درک نہیں کر سکتی اس کے اندر یہ اہلیت یا صلحیت نہیں پائی جاتی بے شک ایسے یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے خبالہ تھوڑا اجماعیلی آپ نے تعریف پیش فرمایا بی بی کا جو خاندانی سلسلہ ہے کس طرح سے آپ نور بہشت سے متقل ہوا مسئول کریم صلو اللہ علیہ وآل علیہ وآل تک کیا آپ کی عظیم شان شخصیت آپ کے اقبل ذاتی اوصاف پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اعتباری کے اندر ملتا ہے اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ ہے شیعہ انجام دیتے تھے تو یہ سنت قرار پاتی اور دنیا بھر کے تمام والدوں کو اپنی اپنی سابزادیوں کی آمد پر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا مگر اس طرح سے نہیں ہوتا اور یہ سنت قرار نہیں پائی تو وہ کوئی خاص چیز جناب ظہرہ کی ذاتی اور صاف نظرات نے اس طرف قبلہ اشارہ واقعا یہ پہلو ایسے ہے میں ارز کروں کہ بلکہ یہ باب یہ چپٹر اتنا وسیع ہے کہ زندگی گزر جائے اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی اس حقیقت پر کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اصاف جو ہیں وہ کیا ہیں اس کے پہلو مختلف ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو اہلوں سے آپ سیدہ کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں یا ان کے ذاتی اصاف کو سمجھ سکتے ہیں میں سمجھتے ہوں کہ حدیث تقریبا اغلب محدثین نے لکھی ہے فاطمہ تو رسول کائنات نے خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا حصہ تو اس میں دیکھیں یہ اتنا گہرا فرمان ہے اتنا گہرا ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآل 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 شخصیت کو سمجھیں تو آپ کو ظاہرہ کی حقیقت سمجھ میں آئے گی میں ایک تو حضور کی ذات اقدس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوتیں جتنی بھی تھی اس کی میراج تھی ختم نبوت یعنی جتنی نبوتیں ہیں بنیادی طور پر یہ نبوتیں ختم نبوت کا کی تفسیر ہے تبیان ہے کی تشریح ہے یا یوں سمجھیں کہ ہاشیہ ہے یہ ساری نبوت نبوت کی جو میراج وہ ختم نبوت ہے یعنی سرکر علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہ میرا حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات اصلا کائنات کی روشنیاں کائنات کی نورانیت کائنات کی خلقت کا سبب خلقت آقائد وآلم کا وجود منور ہے لہذا حضور فاطمہ تو یہ بہت ہی پیامبر کی رحمت کو دیکھیں پیامبر اکرم کے علم کو دیکھیں حضور کی عبادت کو دیکھیں حضور کے زہد کو دیکھیں حضور کی نبوت میراج کو دیکھیں حضور کا خود میراج پہ اس کو بلکہ بعض سرکار دو عالم وہ صاحب میراج ہیں خود صاحب میراج اس کا معنی یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ واقعہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے سبحان اللہ دی اسرہ بی عبدی لہلم من المسطد الحرام پہ وہ پروردگا شب میراج لے گیا لیکن ہمارا عقیدہ دلائل کے ساتھ یہ ہے کہ نبی اکرم صاحب میراج ہیں یعنی جب چاہیں میراج کر سکتے اللہ سبحان اللہ اس کے اندر نہیں ہے یعنی طاقت پائی جاتی ہے صلاة میراج المومن یعنی جس نبی کا ہر سجدہ میراج ہے جس نبی جب چاہے عرش اولا پر اپنے خالق اپنے معبود سے ملاقات کر سکتے وہ صاحب میراج ہے لہٰذا ہماری روایات میں اس ایک خاص واقعہ جو کہ ساری امت اس کا قائل ہے اس کے علاوہ تقریباً ایک سو پنتالس بار میراج ہوئی آقا عالم صلی اللہ 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 یہ تباہرہ روایات میں سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صاحب میراج ہیں اپن نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو فاطمہ میرا حصہ ہے اب پیامبر کے ایک جانب دیکھیں تو فاطمہ یہ جو ہم درود دیکھ پڑھتے ہیں اللہ صلی علی سیدتنا و مولاتنا فاطمہ تزہرہ و ابیہ و بعلہ و بنیہ و سر المستع دائفی فاطمہ کی ذات راز ہے اس کائنات میں یہ راز ہے یہ ہے کہ نبوت و امامت کے مابین ایک ایسا وجود ہے جو بہرحال سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت و امامت کے تعارف کے لیے فاطمہ کو مرکز قرار دیا یعنی یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا نمبر اکرم کی ذات کا تعارف جو ہے جیسے حدیث اکسا کے اندر مرکزیت شہزادی کے رشتے سے تعارف ہو رہا ہے آپ کے بابا آپ کے شہر ایسے ایسے اس کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرور ہے یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن اس کو خصوصا میں انشاءاللہ توجہ فرمائے سب لوگ انا آتینا کل کوثر ہم نے کوثر عطا کیا اچھا میں ارز کروں آپ اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں اللہ اکبر اللہ نے فرمایا آپ راضی ہو جائیں اب عطا کرنے والا کون ہے اللہ لینے والا کون ہے نور مصطفی یعنی مصطفی کی حقیقت و ذات اب ذات مصطفی کو اللہ نے عطا کرنا ہے اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ فرض کریں آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور وہ توفہ آپ کو ایسا دے کہ جو اس قیمت کوئی بہت کم ہو تو یہ توہین دینے والے کی ہے اتنی بڑی شخصیت مثلا فرض کریں آپ کو ایک چھوٹی چیز دے دی تو لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا آدمی اور اس نے یہ تحفہ دیا ہے یہاں جو عطا کرنے والا ہے وہ خالق مطال ہے کہ میرا حبیب ہم وہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں اب اللہ نے کیا عطا کیا یعنی قرآن تو دے دیا عظمتیں تو عطا کر دی اب جو چیز عطا کی اللہ نے وہ اللہ خود ہی فرمالا انہا آتائنا کال کاؤثر ہے حبیب اس کا مطلب ہے کاؤثر ایک ایسا وجود ہے کہ جو پیامبر کے لیے یعنی ہم نہیں بیان کر سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے میں ارز کروں کہ پیامبر کو اللہ نے عطا کر دیا فترزہ پیامبر راضی ہو گئے اس پر یعنی اور وہ وجود کاؤثر ہے یعنی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا وجود ہے یہ تو محدثین بہار المفسرین اس بات پہ تیہ ہیں کہ اس کا بہت بارز بہت واضح بہت دسٹنکٹیو اور نمائی جو مستاق ہے وہ بی بید و عالم کی ذات اطہر ہے اس لیے کہ خود بران کریم یہ جو الفاظ ہیں تو اس سے ثابت ہے کہ یہ وجود فاطمہ زہرہ وجود کاؤثر ہے اب اس کاؤثر کے حوالے سے آپ نے سوال جو کیا تھا میں ارز کر رہوں کہ زندگی ختم ہو جائے اصلا اس ٹاپک کو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں یہ کوثر اللہ نے عطا کر دیا اب یہ کوثر جو ہے وہ حوض کوثر پہ بھی آپ سارے مسلمان قائل ہیں کہ حوض کوثر پہ جمع ہوں گے اور اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ آپ اتنی محنت کی اور اس قابل ہو گئے کہ آپ جنت پہنچنے کے قابل ہو گئے آیا باقی ہے کوئی چیز مرحلہ کہ آپ نے جام کوثر پیے بغیر آپ نے بہشت میں نہیں آپ جا سکتے یہ قابل سوال ہے یہ قابل سوال اس کی کیا وجہ اس کا مطلب ہے ابھی بھی کوئی چیز کم ہے بہشت میں جانے سے پہلے تو جام کوثر کی حقیقت کیا ہے میں ارز کروں کہ حضور کی یہ حدیث میری اطرت وہاں پہ ہوگی اور اطرت جہاں پہ ہوگی تو وہاں تو تعارف جو ہے وہ کون مرکز بنے گا تعارف کا اللہ نے تو جب چادر کے نیچے یہ پنجتن پاک تھے تو جبرائیل جیسا برگزیدہ خدا کا فرشتہ اس نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے یہ جب اکٹھے ہوں اس کا مطلب ہے حوض کوثر پہ بھی جب اطرت جمع ہوگی تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو اگر آپ نے کوثر کی حقیقت کو سمجھ نہ تو مہور پھر فاطمہ زہرہ ہے یعنی قیامت سیدہ کا جو پروٹوکول ہے اب یہ بات تو سب نے لکھی ہے کہ بی بی جب عالم محشر میں آئے گی تو آواز قدرت آئے گی اپنی آنکھوں کو جکالو اپنے سروں کو جکالو یعنی غزو اب سارکم تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ محشر میں اس کو سمجھنا اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کوثر کی حقیقت کیا ہے یعنی جب سارا محشر جھک جائے گا تو اس کے بعد پھر جب حوز کوثر کی باری آئے گی تو وہاں بھی ہم فاطمہ تو وابو ہا وبالو ہا وبنو ہا اور یہ فاطمہ زہرہ کا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ در حقیقت یہ جو جام کوثر ہے یہ کوئی مشروب نہیں ہے یہ فاطمہ زہرہ کی ولایت کا جام ہے جو پیو گے تو جنہ ہو گے یعنی جنت بھی ان کو دے دی ہے فاطمہ زہرہ سیدت نساء العالمین ہے آپ کے دو بیٹے حسن حسین سردان مطلب ہے جس گھر میں جانا ہے اس گھر کی مالکہ کی ولایت کا جام پیو گے تو جاؤ گے انشاءاللہ لہذا فاطمہ دنیا میں اللہ نے فرمایا اِن آتا اِن کل کوثر عوض وہ جام ولایت پیے بغیر بہشتی بہشت من اللہ کرے انشاءاللہ اس لیے کہ شفیہ محشر ہیں بی بی سلام اللہ علیہ یعنی اور آپ کی شفاعت کا دائرہ وہ کہاں تک ہے سارے محشر کی شفیہ آپ ظاہر ہے کہ آج گر ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو اس سیدہ کائنات کے اپنا تعلق قائم رکھیں تو انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی تہذا سیدہ کہ میں ایک پہلو اور بیان کروں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں معصومین علیہ السلام حتی انبیاء اللہ ان کی شناخت کا ایک پہلو ان کے وہ ہیں اوساف جو تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں ان کے القاب ہیں ان کے اوساف ہیں بی بی کے اوساف میں سے ایک وصف جو ہے فاطمہ زہرہ زہرہ یعنی جس کے وجود سے نور ظاہر ہوتا ہے یعنی جو مقرب وجود ہے اس کے بارے میں بعض حدیث میں ہے کہ بی بی کا نور تین بار حتی روزانہ مولا کائنات کے لئے ظاہر ہوتا تھا یہ نور چمکتا تھا صبح کے وقت اور مغربین کے وقت جو ہے عجیب ہے یعنی اس کے حقیقت کو اصل میں زہرہ کی ذات جو وہ واقعا سر المستعدہ ہے یہ آپ اس بات کو مزید اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مباحلہ کی حقیقت ہے جس میں اللہ نے صدیقین کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور جا کے ظاہر ہے کہ بحث کیا تھی بحث مسئلہ توحید کہا خدا کی وحدانیت کے مقابلے میں شرک کا عقیدہ تھا یعنی خدا کی وحدانیت کے لیے صدیقین کا جو گروہ گیا پنجتن پاک اس میں بھی مہور فاطمہ ظاہرہ ہیں یعنی نبوت و امامت حضار میں بھی تشریف لے گی یہ بالکل آیہ مجیدہ کی تفسیر تھی جس طرح اللہ نے جس سیکنس کے ساتھ آیہ مجیدہ کو نازل کیا جہازا ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سیدہ کی ذات بہرحال ایک راز ہے یہ آشکار ہوگا روز محشر یعنی کتنا بڑا نور ہے کتنا بڑی عظمت ہے جس کو کوسر کہتے ہیں یہ ذات ناشناختہ ہے ابھی تک تو بہرحال جو عصاف ہمیں ملے ہیں اس کے باوجود بھی ناشناختہ ذات ہے اور اس کے عصاف ظاہر ہوں گے جب اللہ یہ بیان کرے گا غز ارسار اکم اپنی آنکھوں کو چھکالو حتی تجوز فاطمہ بنت محمد تو یہ بہرحال بی بی کے ذاتی عصاف کے عمدہ طریقے سے آپ اس کو بیان فرما رہے ہیں اور ہمارے ناظرین کے لئے جس میں ہر ایج گروپ کے جو لوگ بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں جوانان بھی ہیں تو کیا کچھ تاریخ نے قلم بند کیا ہے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں شہزادی کی صیرت تیبہ کی اوپر اگر بگا ڈالیں جو تیبہ تھوڑی شہزادی کی بیان فرما بہت اچھا پہلو ہے میں اس کو ایک اور نکتہ جو ہے وہ ارس کرنے کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں وہ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ یہ جتنے اللہ کے نمائندے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں آہم معصومین ہیں جناب سیدہ کی ذات ہیں ان سب کا ایک پہلو ہے ان کی ذاتی اوصاف درود السلام ہو نوان تر انبیاء کی عظیم اروح پر درود السلام ہو آقا عالم کی ذات اتھر پر درود السلام ہو عالم تعلیم کی ذات اتھر پر بی بی کے حوالے سے جو آپ دیکھتے ہیں تو سورہ کوثر سب سے ہوں تو سورہ کوثر کی جو ظاہری حقیقت ہے وہ بی بی کا وجود اتھر ہے بی بی کی ایک قصن مبارک بھی بہت چھوٹا تھا لیکن اوصاف میں اس قدر بلند اوصاف ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ ایک پہلو ہے کہ بی بی کی ذات اتھر کا ایک پہلو ان کے ذاتی ان کی انفرادی ان کی شخصیت کے پہلو ہیں اگر صرف یہ پہلو ہے تو یہ اس کا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک بہت قیمتی وجود ہو شیشے کے اندر آئینے کے اندر ہم اس کو دیکھیں روزانہ اور اس کی تعریف کریں اگرچہ یہ بھی ضروری ہے لیکن تمام تر انسانوں کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کا انتخاب بھی دعا ندبہ میں ہم کہتے نا پروردگار تو نے ان سے وعدہ لیا اور تجھے یقین تھا کہ یہ وفا کریں گے اپنے وعدوں تو یہ حوالے سے یہ ہستیاں آئی ہیں اس کائنات کے اندر تاکہ انسان ان کی سیرت تیبہ کو لہذا بی بی سر صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سیرت کے چند ایک پہلوں کو اگر عنوان قرار دوں تو یعنی اس طرح وفا ختم خاتم انبیاء کے ساتھ کی وہ وفا سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے یعنی آش رسول یعنی سیدہ فاطمہ زہرہ یعنی وفا کرنا پیامبر کے ساتھ پیامبر کی نبوت کو کس طرح حفاظت کرنے کے لیے اس کی ترویج کے لیے اس کے لیے جس ہستی نے اپنی سب کچھ نچاور کیا وہ فاطمہ زہرہ ہیں اگرچہ اس میں اور نمونے بھی مبارکہ ہیں جناب خدیجہ صلی اللہ اللہ حقہ وجود مبارک لیکن بی بی کا وجود اس حوالے سے کہ کس طرح وفا کی ہے پیامبر کی ذات کے ساتھ پیامبر کے نشن کے ساتھ ہے پھر اسی طرح امامت کی حقیقت اور ولایت کی حقیقت کے ساتھ تو وفا کرتے ہوئے بی بی نے اپنی جان دے دی ٹھیک نا لہذا یہ ایک پہلو ہے کہ ہمیں وفادار رہنا ہے کس کے ساتھ خاتم الانبیاء کے ساتھ کس کے ساتھ مولا کائنات کے ساتھ کس کے ساتھ امامت اور ولایت کی حقیقت کے ساتھ ہمیں کس طرح وفا کرنی ہے سیدہ کی ذات سیرت ہے اس کے کامل نمونہ ہے بے حیثیت بیٹی بیوی کا رول کیا تھا اس کے بعد یعنی بیٹی ہونے کے ساتھ رحمت العالمین جیسے جیسی ہستی کے لیے جو رحمت کا باعث ہو وہ فاطمہ ظہر ہے یعنی بے حیثیت بیٹی بے حیثیت زوجہ کیسی زوجہ تھی ہم دیکھتے ہیں یہ روایات میں موجود ہے بیوی کے شادی ہو تو اگلے روز نبی اکرم نے پوچھا دونوں بچوں سے امیر المومنین سے پوچھا بیوی اپنی بیٹی سے پوچھا دونوں کا جواب ایک ہی تھا کیا ہم آنگی ہے اشک ہے ایک دوسرے کے ساتھ جہازہ جملہ ایک ہی تھا یعنی دونوں ہستیوں نے جب دیا امیر المومنین نے کہا فاطمہ میرے لئے اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی ہے بیٹی سے پوچھا تیمو جواب علی میرے لئے اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی ہے یعنی زوجیت کی اس میار کو سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ کس طرح بی بی نے اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے جب دونوں کی شادی ہوئی نکاح کے بعد جو ہے آخر عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ بیٹی فاطمہ بیٹا گھر کے کام آپ کے ذمہ ہیں اور یا علی گھر سے باہر کے کام آپ کے ذمہ ہیں تو کہتے ہیں بی بی خوش ہوئی اس بات پہ ایک بہت زیادہ مسررت کا اظہار کی لیکن پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم کے باوجود امیر المومنین کبھی گھر کے کام ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی جب امیر المومنین گھر پہ نہیں ہوتے تھے جو بعض محاذ جنگ پہ یا بعض اوقات اس طرح کی مصروفیات کی وجہ سے گھر پہ نہیں ہوتے تھے تو گھر سے باہر کے کام جناب فاطمہ زہران جان دیتی تھی جس میں سب سے بڑا مسئلہ فرض کریں اس زمانے میں پانی کے مشکیزے کو بھر بھر کے لانا گھر میں تو اس کا اگر میاں بیوی میں زوجین میں انڈرسٹیننگ اور عشق محبت اگر اس لیول کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں لہٰذا بحثیت زوجہ آپ کی ذات جو اکمل ہے مکمل بحثیت بھی ہم نے دیکھ لیا بحثیت امام اب اس کو ہم کیسے کیسے ارز کریں کہ جس بی بی کا تو عالم یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسی کی ہے یہ تو بات بہت بہت روشن ہے جس نے امام حسن جیسا بیٹا تربیت کیا جس نے حسین جیسا بیٹا تربیت کی جس نے حضرت امام کلسوم جیسی بچیاں تربیت کی امام حسن مجتبا کا مجھ ارز کروں کہ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین گھر آئے تو بیان کرنے لگے کہ آج وہی کیا نازل ہوئی ہے تو بی بی مسکرائی کہا کہ یہ خبر دے دی گئی کہا کس نے دی ہے کہ آپ کے بیٹے حسن نے بتایا کہ اللہ اکبر اور یہ میں ارز کروں اس کو اتنا ندا نہ سمجھ جائے کہ یہ خالی وحی کے الفاظ نہیں تھے وحی اپنے معانی اور حقیقت کے ساتھ یعنی یہ وہ حسنی ہیں جو خالی الفاظ کو نہیں جانتے لہذا امام حسن مجتبا کا صاحب ادراک ہونا وحی کے بارے میں بچپن کے عالم میں سلام ہو فاطمہ جیسی مابر درود سلام ہو فاطمہ جیسی ہستی پر جس نے ایسے بچوں کی تربیت کی پھر ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں روایات موجود ہے کہ خدا کے عشق میں کس طرح غرق تھی بی بی کی ذات اور یہ سبق بی بی نے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں لیکن خدا کی تسبیح زبان پر جاری ہے چکی پیس رہی ہے اس کو تو بلکہ نور کی نورانی آیت جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ نور اس کے نور کی مثال اس میں چلتے چلتے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو چراغ ہیں یہ بعض گھروں میں ہیں تو وہ گھر کیا ہیں اس پہ روایت موجود ہے کہ وہ گھر جہاں پہ یہ چراغ موجود ہیں اور ان چراغ وں کی طرف ہے یہ حصہ مثل نور ہی ظاہر ہے کہ یہ مثال جو ہے یہ اللہ نہیں بلکہ اس عالم وجود میں کچھ انسان ہیں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے اس نور کی مثال ہیں جو ساری کائنات کا نور گویا یہ چراغ ایسے ہیں جس ساری کائنات کو نور مل رہا ہے تو روایٹ جو میری نظر سے گزری ہے صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں یہ انبیاء کے گھر ہونے چاہیے ظاہرہ کہ انبیاء کے گھر ایسے تھے جو صبح و شام خدا کی تسبیح میں اور اللہ کی عبادت میں چلتے چلتے پھر یہ بات پیامبر اکرم نے بیان فرمائی ہیا بیوتات الانبیاء اور بعض روایات میں ہیا بیوتات الانبیاء والحکماء وال علماء علماء بھی ظاہرہ کہ ربانی علماء کی ایک بڑی کثیر تعداد بھی رہی ہے آج بھی خدا کے نیک برگزیدہ لوگ ہیں تو کہتے ہیں ایک صحابی اٹھے غالباً بعض پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی انہیں گھروں میں سے ہے تو حضور فرمایا لئی سمین ہنہ یہ ان گھروں میں سے نہیں ہے عجب یعنی یہ گھر جو ہے یہ انبیاء کے گھروں میں سے اور خدا کے برگزیدہ اولیاء جو ہیں ان گھروں میں سے نہیں ہیں جملہ اگلا یہ ہے بل افضل من ہنہ اللہ اکبر یعنی یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل ترین گھر ہے اللہ اکبر اس گھر کی عبادت اس گھر کی ریاضت اس گھر کی میرا مطلب خدا کا عشق تو پیامبر نے فرمایا کہ یہ گھر سب گھروں سے یعنی انبیاء کے گھر یقینا بلند ہیں لیکن جو عبادت اس رہی تھی تو وہ بھی عبادت الہی میں تھی بی بی اگر گھر اکر کر رہی تھی وہ بھی عبادت الہی تھی یعنی ہر لحظہ آپ کا ہر لحظہ محظر خدا خدا جو ہے خود آیت نے بھی آگے بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے معاملات اس کا کامل مکمل ترین جو مستاق ہیں وہ فاطمہ زہرہ کا گھر ہے وہ علی مرتضی کا گھر ہے اس لئے بعض روایات میں ہے کہ بی بی سلام اللہ کے گھر کی چھت یہ اس گھر کی چھت نہیں تھی جو اینٹ اور مٹی اور گھرے اور اس میٹیریل سے بنی روایات میں متصل ان کا رابطہ مستقل تھا دائمی تھا یہ وہ کی یاد میں خدا کے عشق میں مقتل یہ نسلیں ان کے وجود میں سیدہ کی محبت موجود ہو اہل بیت کی محبت موجود ہو اہل بیت کی محبت ظاہرہ کہ اس میں حضور ظاہرہ کے اس میں محور ہیں ان سب کا عشق اس کے اندر موجود ہو اور نظر آ رہا ہوں کی تعلیمات چونکہ انسان جس چیز کی پیروی کرتا ہے جس کو اپنا ایڈیل بناتا ہے جس کو اپنا عصوہ خرار دیتا ہے اس کی خصوصیات کو انتر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی ایکشن سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے قبلہ صدر اسلام کی طرف تھوڑی سی توجہ دلوائیں ہمارے ناظرین تھی اور ہماری بھی صدر اسلام سے بی بی کی بڑی قربانیاں ہے بہت سیکریفائز کیا ہے بہت ہی کیا کچھ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 آپ دیکھیں کس سطح کے دشمن تھے پیامبر کے نبی اکرم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے پیامبر اکرم کو کس طرح عذیتیں دی گئیں نبی اکرم کو کس طرح مشکلوں میں صدو اچار کیا گیا ان ساری مشکلوں میں ساتھی کون تھا آپ کی بیٹی فاطمہ تھی یعنی صدر اسلام میں پیامبر اکرم کے وجود کے لیے پیامبر اکرم جیسی ہستی کے لیے جو مایہ رحمت تھا جو وجود وہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ ہمیں نظر آتی ہے اب اس کو اگر آپ دیں تو کئی واقعات ہیں اس میں ایک واقعہ تو معروف ہے اور چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ ابو جہل سرکار دو عالم سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کے تو حضور کی کمر پر رکھی یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے اور پھر ظاہرہ ہے کہ یہ اوجڑی جو ہے ایک عام سفند کی اوجڑی اور ہے اور موٹ کی اوجڑی اللہ اکبر کسی نے اطلاع دی جناب ظاہرہ کو بی بی بھاگتی گئی اور دیکھا تو مسلسل گریہ کرتی رہی اور اپنے بابا کی بدن کو صاف کیا اس واقعے کو اگر اس انداز سے دیکھا دے اچھا بی بی نے کہا کہ میں ان کے لئے بتواہ کرتی ہوں تو پہ امبر نے اپنے بیٹی کو تسلی دی کہا کہ بیٹا تیرے پروردگار تیرے بابا کا خود محافظ ہے یعنی دیکھیں اتنی مطلب ہے نبی اکرم فرماتے ہیں خدا کی قسم اتنی مصیبتیں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء پر آئی ہیں جتنی مجھ پر آئی ہیں اتنے سابقہ انبیاء پر نہیں آئی لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیامبر فرماتے ہیں فاطمہ تو ابھی ہاں یعنی اپنے باپ کی بھی ماں ہیں گویا ایک ماں جو رحمت دے سکتی ہے سمٹ کے آگئی فاطمہ زہرہ کے وجود یعنی گویا ماں بن کے اپنے بابا پر جو نچاور ہوئی تو یہ صدر اسلام کے حوالے سے حضور کی اسی طرح اور بھی بہت سر واقعات ہیں جس میں آپ کی مشابیت بھی کہا جاتا ہے روایات میں کہ آپ کے چلنے کا اپنے بیٹھنے کا انداز اگر پورے خاندان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابیت رکھتا تھا رسول کریم کے ساتھ جناب زہرہ سلام علیہ ذاتی اس پہ مفتگو میں اپنی اس بات پہ بھی زیادہ دیجئے جی میں آرز کرتا تو یہ پہلا جو پہل نپتہ ہے اس کو واقعا کئی واقعات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ نے کس طرح اپنے بابا کس دیا وہ فقط والد ہونے کے ناتے سے نہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن بحثیت خاتم الانبیاء ہونے کے یعنی آپ کے وجود کے لیے جو ہستی ڈھارس بنی وہ جناب سیدہ کی ذات ہے اس کے بعد یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہرحل روایات میں مختلف انداز سے یہ بات نقل ہوئی ہے مختلف ترق سے اور مختلف انداز سے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے بہت مشابہت رکھتی تھی ایک تو مشابہت ظاہری ہے بولنا آپ کا اپنے بابا کی طرح تھا آپ کے اصاف اپنے بابا کی طرح تھے آپ کی شبارت جیسے جب چلتی تھیں تو بلکل اپنے بابا کی طرح تھیں ایسے لگتا تھا جیسے پیامبر کیوں نہ ہو جب پیامبر یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ہے تو یہ مشابہت ہے اور اس کے بعد یہ مشابہت والی روایات کے حوالے سے اس کے بعد ہمیں بعض ملتا ہے کہ امام مجتویٰ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ انہیں بہت مشابہت تھے یہ عجیب عظمتیں ہیں یہ عجیب اسرار ہیں بہت ساری عظمتیں ہیں بہت نورانی پہلو تو جناب سیدہ کی مشابہت ایک ساری حوالے سے ہے دوسرا باطنی حوالے سے گویا نبوت کی حقیقت اسرار کو جس طرح جناب سیدہ سمجھتی تھی اور میں عرض کروں اس حوالے سے ایک ایویڈنس تو اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے کہ جس کی حد ہی نہیں سبحان اللہ سبحان 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 اللہ سبحان اللہ سبحان رتبے عطا کی ہیں یہ اتنا جو عظمتیں عطا کی ہیں ادل خلائق مقنونت بالغیب ادم میں تھی کل مخلوق نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ جان تھے نہ کرسی تھی نہ عرش تھا نہ جنت تھی نہ جہنم تھی نہ فرشت تھی تو کیا تھا اس کا مطلب نور مصطفی تھا اب مجھے کہنے دیجئے بی بی یہ کہہ رہی کہ میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول ہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ یہ ساری عظمتیں میرے بابا کو اطا کی جب پردہ غیب میں تھا سب کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گواہی دینے والا جاہد و مشہود کا زمانہ ایک ہی ہے سبحان اللہ بہت ہے اس کے اصدار بہت ہوتی تو ہمیشہ 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 ان کے الفاظ استعمال ہوں اس کے لئے کوئی زمان وقان میں وہ مقید نہیں ہوتا اللہ اکبر یعنی ذات مصطفیٰ کے یہ اصاف پہلے نہیں سنیں گئے پہلے نہیں بیان ہوئے بتائیں تاریخ میں اس طرح کی حقیقتیں کس نے بیان کی لہٰذا میں عرض کروں کہ یہ باطنی مشابہت ہے سیدہ کی اپنے بابا کے ساتھ یہ باطنی یعنی یہ جو گواہی دی جارہی ہے جس کا مطلب ہے گواہی دینے والا اور جس کی گواہی دی ہے ایک ہی زمانے میں موجود تھے وہ تو زمانہ ہم کہتے ہیں زمانہ اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے گویا ادھر خدا کا وجود تو ظاہر ہمیشہ سے تو جب کچھ مطفیٰ تھا اس کا مطلب بزعت الرسول بھی وہی پہ تھی وہی پہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ خبر بہت انتہائی شکر گزار ہیں آپ کی انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنوع مرطبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم کو دیا اور اس عظیم مناسبت کے سلسلے میں جو دقیق معلومات ہیں جو مہرقین نے محدثین نے اپنے کتابوں میں لکھی اس کا مچھوڑ جو ہماری ناظرین کی خدمت پیش کر رہے تھے آپ سمات فرما رہے تھے اللہ سید نجور صاحب کو اور ایسے دن ہوتے ہیں بابر کترین ساتھ ہوتی ہیں جس ترین کسیر جو ہے جس طرح بارش ہوتی اس طرح سے ناظر ہو رہا ہوتا جس میں ماری کوشش یہ ہے کہ ان سیرت کو ڈ sang ڈ monk ڈ ڈ Sang ڈ ڈ博 ڈ infra ڈ dragon